میں انتظار کر رہا ہوں آپ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ انتظار شرائط مانگتا ہے یہ انتظار کچھ جیزیں مانگتا ہے انتظار کی کوالیٹیز ہوتی ہیں میں ابھی شبہ اشورہ بھی جو مجلس پڑھا تھا اسلامیک سینٹر میں میں نے وہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں دوستوں کے پیش کیا لیکن میں لاسٹ ٹائم کربلا میں گیا اور ابھی مارچ کے اندر تو میری فیملی بھی ساتھ تھی میرا بیٹا بھی ساتھ تھا بیٹا بہت زد کیا کہ میں نے جانا ہے حرم جو دوست بیٹھے ہوں گے ان کو یہ واقعہ ذہن میں ہوگا میں نے بھی جانا ہے حرم میں نے بھی جانا ہے زد کیا کہ آپ رات کو جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم بھی جائیں گے خیر وہ میں تھاقاوا تھا تو میں نے اپنے برادر ان لوگ کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا وہ چلا گیا میں نے اس کو یہ کہا کہ حضرت عباس کی زیارت کر کر واپس لے آئے گا یہ اتنی دیر جاگے گا نہیں خیر وہ چلا گیا بچہ تھا زد کرتا کرتا حرم امام حسین تک چلا گیا فجر کی وقت جیسے ازان کا ٹائم تھا تو میں اپنے ہوتل میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ نوک ہو رہا ہے جب دروازہ کھولا تو میرے برادر ان لوگ کے ہاتھ میں میرے بیٹے کے جھوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ آیا میں نے کہا نہیں تو کہتے ہیں میں ایک گھنٹے سے حرم میں دون رہا ہوں مجھے مل نہیں تو میں نے کہا کہ امام حسین کا حرم تو وہ بچارہ واپس بھاگا میں نے کہا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو میں نے کہا نماز تو پہلے پڑھ لو اولاد بھی اسی نہیں دی ہے مل ہی جائے گی کہاں جانا ہے وہ بھی اس مقام سے کہاں جانا ہے دل کے اندر یہ ایمان تو ظاہر ہے تھا خیر میں بھی گیا بڑا ڈھونتا ڈھونتا پہنچا وہاں تک عربی فارسی ظہرے آتی تھی تو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہاں جائیں وہاں جائیں خلاصہ بڑا ڈھونڈا بچہ نہیں ملا کہیں وہ مجھے ٹکرا جاتا تھا میرا بردن لو وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا اعلان کروایا یہ کرایا بچہ نہیں ملا وقت گزرتے جانے لگا لیکن جیسے ٹائم فریم بڑھتا گیا اس طرح بڑھتا گیا نہیں تھی کہ گیا کام خیر اور کافلے کے لوگ جوان سب آگئے بڑی کوشش کرتے رہے اسی اسنا میں حرم میں جب کئی چکر لگے کئی چکر لگے کونے کونے پر تو میں نے امام حسین کی ذریعے کے سامنے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچہ کہاں ہیں دنیا میں کہیں ہو تو آپ کو پتا یہ تو آپ کے حرم سے بچہ کہیں گیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو لیکن کیونکہ میں تھوڑا کمزور ہوں اولاد ہے ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ برداش ایسے ہی میں میں ذریع کے جو مین گیٹ ہے بڑا اس سے گزرا تو ایسا ایک ہوا کا جھونکہ آیا کہ ایک پیغام آیا کہا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اور تم نے حرم کے کونے کونے پر جہاں تم کبھی زیارت پر نہیں گئے وہاں تم نے بچے کو ڈنڈا ہمارا بیٹا گیارہ سو سال سے نہیں آیا کیا تم نے ایک گھنٹہ اس طرح ڈھونڈا ہاں عزیز علیہ مہد میں گھار گھار گیا وہاں میں جو کہ حوزے کا طالب علم میں جو کہ ہر روز صبح دعا عہد پڑھنے والا میں جو ہر وقت الاجل الاجل کرنے والا ہار گیا گر گیا میں نے کہا مولا ماف کر دیجئے میں سمجھتا تھا بڑا مضبوط ہوں میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آپ کے فرزن کا بہت منتظر ہوں لیکن میں بھی بڑا کھوکلا نکلا میں بھی بڑا ہاں عزیز علیہ مہترم بچہ باد میں مل گیا وہ تو خود ذری کے پاس سو رہا تھا کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا شاید کوئی مولا دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو بالکل ذری کے پاس آرام سے سو رہا تھا